جنہ اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کو ایک اور بیماری لہاق ہو گئی ہے سابق وزیراعظم کو کمر میں بھی تکلیف مطلقہ ڈاکٹرز کو مشاورت کے لیے بلالیا نیا میڈیکل بورڈ کچھ دیر میں نواز شریف کے ٹیسٹ کرے گا اسی پر بات کریں گے بلال چہدری سے بلال بتائے گا نواز شریف کو ایک اور بیماری لہاق ہو گئی جبکل آج میہ محمد نواز شریف کو کوڑ لک پر جرسے جنہ حسطہ منتقل کیا گیا ہے اور یہاں بھی میہ محمد نواز شریف کا پانچوان جو ہے وہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا اور میہ محمد نواز شریف کا پانچویں بیماری بھی لہاق ہو گئی ہے اس سے پہلے ان کو دل گھڑتے بریڈ پریشن شگر کا عرضہ مبتلا تھا اور آج انہوں نے کمر میں درد کی بھی شکایت کر دی ہے اور جو میڈیکل بورڈ ہے آج بنایا گیا تھا چھے رکنی میڈیکل بورڈ جس کے سربلہ تھے پروفیسر آریف تجمل اور جو کارڈیولوجی سے ماہر امراض دل پروفیسر زبیر اکرم تھے ان کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد میہ محمد نواز شریف کا جو طبی جو معاینہ تھا وہ کیا جا رہا ہے اور میڈیکل بورڈ کی جانب سے مختلف جو ٹیسٹ ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ کل یہ گئے ہیں جس میں درد پیشن تھا شگر تھی اسی جی ہے اور ابھی میہ محمد نواز شیف کو ایکو کارڈیو گرافی بھی رکمنٹ کی گئی ہے لیکن اس کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی جو ایکو کارڈیو گرافی ہے وہ بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو تھیلیم سکین ٹیسٹ بھی ہے وہ بھی رکمنٹ کیا گیا ہے لیکن تھیلیم سکین کی جو سہولیات ہے وہ جناحستان میں دستیاب نہیں ہے لیکن میڈیکل بورڈ کی جانب سے میہ محمد نواز شیف کی جو ہسٹری ہے اس کا بھی معاینہ کیا گیا ہے جو عدویات وہ لے رہے تھے اس کا بھی معنی کیا گیا اور میڈیکل بورڈ کی جو دیگر جو سپیشلٹیز کے جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ان کی مشابرات تاحال جاری ہے اور اس سے جو اگلے کا محللہ وہ یہ ہے کہ میاں محمد نوازشی کو کمر کا درد بھی لہا ہو گیا ہے اب اس میں کمر کی جو آردھرپیٹی کا جو پروفیسر ہے اس کو بھی بلائے گیا ہے اس کو بھی مشابرات میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس کے میاں محمد نوازشی ابھی تاحال جو ہے وہ تقریباً چھے سے سات گھنٹے کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن میاں محمد نوازشی کے لیے جو کمریں ہسٹار انتظامیہ کی جانب سے مختص کیے گئے تھے اس میں اس میں وزیراعظم میاں محمد نوازشی نے آدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اور اور جو کمریں ہیں ان کی جو خواہشات ہیں ان کے پتبی وہ تیار نہیں کیا جا سکے تاحال گائنی رو ٹو میں پرنسپل آفس میں میاں محمد نوازشی کو جو ایک کمرہ پسند آیا ہے وہ وی وی آئی بی بلاغ کمرہ نمبر پانچ پسند آیا ہے اور اس کی تذیر اور عرائش کا کام تاحال جاری ہے اور جب اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا پھر اس کے بعد میاں محمد نوازشی کو کارنی اینٹ ٹو کے ابھی پرنسپل آفس میں جو زیر علاج ہے پھر ان کو وہاں سے جو ان کے لیے کمرہ تیار کیا گیا ہے وی وی آئی بلاغ روم پانچ میں وہاں پہ ان کو متقل کر دیا گیا اور جتے دن وہ جتے ہسپتال میں رہیں گے وہیں پہ ان کے تمام جو 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 ان کو جو میڈیکل بورڈ اپ وہیں پہ ان کا تیبی معاینہ کریں گا وہیں پہ ان کے ٹیسٹ آ کیا جائیں گے وہیں پہ ان کو تمام در جو سہولیات وہ بھی دی جائیں گے آج میاں محمد نوازشی کی جانی سے شدید خواہشات کا اظہار کیا گیا پہلے کمرہ نمبر ان کو کارڈک سرجی بار میں لے جائے گا گراؤن تیرسی مجھے پہ ان کو پسندنایا شکریہ بلال شعزی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے